السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ يا أيها الذین عملوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صلی علا محمد وعلى آله وآصحابه وعولاده وعزواجه وزرعاله وحل بیبه وآصحاره وعنصاره وآشیائه ومحبه وآمته وعلينا معه مجمعین يا رحم الراحمين قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید يا أيها الذین عامنوا ان تنصروا اللہ ينصركم ويسبت عددانك اللہ تبارک وطالعہ کا لاکھوں قرور و احسان ہے کہ ہم آج یہاں ایک دینی محفل ذکر کی محفل میں حاضر ہوتا ہوں دین کی محفل میں عبادت کرنے کے لیے بیٹھنا عبادت علم سیغنے کے لیے بیٹھنا بہت بڑا سواب اور سعادت عبادت کچھ لوگوں نے وقت کی قربانی دی آرام کی قربانی دی تجارت کی قربانی دی آپ یہاں آئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول کرے جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے قرآن مجید میں کچھ آیتوں میں اللہ تعالی نے یا ایوہ الناس لوگوں سے مخاطب ہیں وہاں پر کوئی قید نہیں ہے کہ یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے سب کو مخاطب ہیں اس میں سارے لوگ چامیئے ہیں یا ایوہ الناس لوگوں سے مخاطب ہیں لیکن اس آئت میں اللہ تعالی نے خطاب ایمان والوں کو فرمائے یا ایوہ الناس لوگوں جو ایمان لائے ہیں یعنی اس میں ہم سب کا تعلق ہے اب یہ کیا ہے آپ کو ہم کو سننا میں سمجھنا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالی تمہاری مدد فرمائے گا اور تم کو صادق قدم رکھے گا تو اس کا تعلق چکی ایمان والوں سے ہے اس لیے ہم کو جاننا پڑے گا کہ ہم دین کی مدد کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے حکم فرمائے ایمان والوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اس سے ایک بات اور پتا چاہی کہ اگر ہم اللہ تعالی کی مدد چاہتے ہیں تو ہم کو دین کی مدد کرنی ہے ایک طریقہ یہ ہے عبادت سے کیا مراد ہے مدد سے کیا مراد ہے یہ تھی ہے انشاءاللہ تعالی دورہ میں مفتبو اس کی وضاحت کریں یہ چودہ سو اکتالیس ہجری چل رہی ہے صحیح ہے سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے انگریزی تاریخ اور قمری چاند کی تاریخ جنوں برابر چل رہی ہیں تو آج کونسی تاریخ ہے انگریزی کی؟ تیرہ ہے چاند مغرب کے بعد چونکہ نئی تاریخ اسلامی کرنڈر میں ہو جاتی ہے ہمارے یہاں چودہ ہو گئے کجب سوڑے ہو گئے فضل کے بعد تو انگریزی بھی چودہ اور چاند کی قمری بھی چودہ ہو گئے اسی مہینے کی پچیس تاریخ کو سفر کا مہینہ چل رہا ہے اسی مہینے کی پچیس تاریخ کو چودہوی صدی کے مجدد امام احمد رضا خان خادری برقاتی رحمت اللہ علیہ کا عرص بھی ہوتا ہے تو آج کا جلسہ چکی ان سے تعلق رکھتا ہے ان کے بارے میں تھوڑی بفت بھی کی جائے گا انشاءاللہ تبارک پر تاریخ ہم اپنے آپ کو سننی کہیں کہیں اللہ تبارک پر تاریخ نے قرآن مجید میں فرمائے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین قبول ہے مقبول ہے وہ اسلام اب اس اسلام کو مختلف لوگ اپنے معنوں میں بتاتے ہیں اب کیسے پتہ لگے گا کہ کون سج پہ ہے کون حق پہ ہے یہ بھی جانرل پڑے گا امام طبرانی نے مارک پر اوسط نے حسن سنس سے امام حاکم نے مستقلت میں صحیح سنس سے حدیث مطل فرمائی اور جامعہ قریزی میں بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تم سب سے بڑی جمعات کے ساتھ رہنا صوابِ عظم ہر زمانے میں جو سب سے بڑی جمعات ہو اس کے ساتھ جڑے رہنا جو اس سے ہٹے گا وہ اس طرح حالات ہو جائے گا برباد ہو جائے گا پریشان ہو جائے گا جس طرح بھیڑ ہوتی ہے جو تو بھیڑ کے جھنٹ سے جو بھیڑ علم ہو جاتی ہے تو بھیڑ دیا اسی پر حملہ کرتا ہے اسی طرح جو جمعات سے ہٹے گا تو شیطان اسی پر حملہ کرتا ہے ایک بات واضح ہو گئی کہ ہم کو ہر زمانے میں جو جمعات جو بڑا سوادِ عظم ہے اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے اب پتہ یہ لگا کہ ہم اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں تو یہ لفظ سننی آیا کہاں سے یہ لفظ سننی آیا ہے اہلِ سنت و جماعت سے اسی کا مخفف شارٹ فارم مختصر سارانس جو چھوٹا کرتے ہیں اہلِ سنت و جماعت سے لفظ بنا سننی تو ذہن میں آیا کہ یہ لفظ اہلِ سنت و جماعت کہاں سے آیا ہے یہ ہمارے گھر کی ایجاد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے یومَتَدْغُدُّ غُجُّ قُمْتَسُّدُّ غُجُّ وہ دن قیامت کا دن جس دن کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے قیامت کے دن کی بات ہوتا ہے اس آیت کے تفسیر میں صحابیِ رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول تمام مفسرینِ نقل فرمایا وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ سنت اور جماعت رالے لوگوں تو یہ بھی پتا رہ گیا کہ ہمارا یہ نام جو ہے کوئی فرضی نام نہیں ہے کہ ہم نے آپ اس کو انتخاب کیا الحمدللہ صحابہِ اکرام سے سابق اب ایک مسئلہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے آپ کو سنو بھی بولنے رہے ہیں جب کوئی پروڈیکچر جاتا ہے ممبون ہو جاتا ہے تو اس کے ڈبلیکیر بڑے مارکٹ میں آتا ہے تو لوگوں نے دیکھا بھائی یہ اہلِ سنت و جماعت تو سرادِ آزم یہی ہے اسی کو خوشخبری دی گئی ہے تو لوگوں نے جو اہلِ سنت و جماعت سے نہیں تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو سنو بھی کہنا شروع کر لیا لہٰذا آپ کو اور ہم کو یہ لازمی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ اہلِ سنت و جماعت کے عقائد کیا ہیں یہ ایمان ہی ہماری دولت ہے اس دنیا کے حاصل کرنے کے لیے ہم بڑی محنت اور مشکر کرتے ہیں جب ڈی مولنٹائزیشن ہوا تھا موٹ بندی تو لوگ صبح پانچ بجے اٹھ کے اے ٹی ایم کے آگے لائن لگائے تھے بینک کرنے اور مجھ پیسہ بزرانے کی آپ نے بھی دیکھا ہوگا نمی نمی کتارے لگی تھی کتنے بات آرام لگا کر ہم سوتے ہیں کہ فجر پہنے ہیں بچے کو نماز کے لیے اٹھانا ہے ہم نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم نے دنیا کے محبت اپنے دل میں بٹھا لیا ہے صحیح بات امام ترمزی اپنے جامعے میں اور امام نصیبی نقل کرتے ہیں مختلف اسماعات اور مطول کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے جا رہے تھے ایک بگری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا صحابہ اکرام سے اس کے مالک نے اس کو کیوں فینک دیا اور ایک مطل میں ہے کہ اس بگری کے بچے کا کان بھی کٹا ہوا تھا اچھا بڑا خراب تھا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کیا اللہ وسلم رسول بہتر جانتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک اور ایک مطل میں ہے کہ صحابہ نے سوائل کیا حضور نے جواب فرمایا ایک یہ ہے کہ حضور ہی نے جواب فرمایا تو جس مطل میں یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے کہا کیونکہ اس کے مالک کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہ مردیا چمڑا بھی کھڑا بھی جانتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے مالک کے نزدیک جتنی اس کی قیمت تھی یعنی کوئی قیمت نہیں تھی اللہ تعالی کے نزدیک یہ دنیا اس سے بھی کم تر ہے اور ہم اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تمام دلت طریقے اختیار کریں ہم یہ سوچتے ہیں کہ نماز شوڑ دیں گے کتابوں سے دور رہیں گے تو ہم خود دنیا مل جائے گی اسلام دنیا تعمائے کو منب نہیں کرتا ہے ہم دعا مانتے ہیں اللہ ہم دنیا میں بھی کامیابی اور دنیا دنیا کے اچھائی میں ملے اور آخریت کے کامیابئی بھی اچھائی میں ملے تو پتہ لگہ اسلام کی تعلیمات میں اس دنیا میں بھی ازت اور کامیابی کی تعلیمات موجود ہیں اور آخریت میں بھی ازت اور کامیابی کی تعلیمات موجود ہیں اب документ دونوں تعلیمات singer اگر آپ کو جاننا ہے اس کو عمل کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں مبوس ہوئے وہاں سے انہوں نے ہجرت کرنائی مکہ شریف کے کون سے شہر تشریف لے گئے مدینہ شریف اس سال کو ہجرت کا سال کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چودہ سو اکتالیس ہجری چل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی اس واقعے کو ہوئے اس گھڑنا کو ہوئے چودہ سو اکتالیس سال ہو گئے ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہوئی چاہیے بتا کیوں رہا ہوں اب میں اپنی تقریب کے دوران جب بھی کوئی کتاب کا نام لوں گا اس کتاب کے لکھنے والے آیلیم دیم کا نام لوں گا تو ان کے انتقال کی ہجری بتا ہوتا یہ کیوں بتا ہوتا بتانے کے لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت کی جو دلائے ہیں وہ ڈیڑھ سو دو سو سال پرانے نہیں ہیں چودہ سو سال پرانے ہیں اگر ہم کہیں کہ ہمارے امام امام آزم ابو حنیفو رضی اللہ عنہ کی پیدائش اسی ہجری میں ہوئی اور انتقال ایک سو پچاس ہجری میں ہوئی کتنے ہجری میں ایک سو پچاس تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ ابھی چودہ سو اکتالیس ہجری چل رہی ہے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ایک سو پچاس ہجری میں یعنی آپ سے کبوں پیش تیرہ سو سال پہلے یہ آپ کے بات میں ذہن میں بیٹھ جانے چاہیے پھر جب ہم نے کہا کہ امام مخاری رضی اللہ عنہ کا انتقال دو سو چون ہجری میں ہوا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ایک سو پچاس امام مخاری کا دو سو چون یعنی ہمارے امام امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ امام مخاری سے پہلے کے مدلگ ہیں اور امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پوتے شاہد ہیں امام مخاری یہ میں بات بلکل شروع میں کیوں ارز کر دوں کیونکہ ایک وبا چلی ہے ایک پریشانی چلی ہے جس میں زیادہ تر مبتلا نوجوان بچے ہیں ہم تو صرف امام مخاری نہ مانو ہم تو صرف صحیح حقیث کو مانو بھائی آپ کو معلوم ہے امام مخاری کو امت میں اتنی مقبولیت کیوں ہیں کیا قرآن شریف کی کوئی آیت ہے کہ امام مخاری کی پیاری اگر نہیں ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مخاری کی پیاری اگر ہو یہ کہاں سے امت میں اتنا انتیاز اتنا اونچا درجہ امام مخاری کو کیسے ملا جاننا پہلے لگے تو پہلے امام مخاری کا اقیدہ دے گیا امام مخاری کا اقیدہ دے گیا امام مخاری کا کتاب ہے تاریف کبیر ہے تاریف صغیر ہے صحیح البخاری ہے امام حضر اسکرانی جن کا انتقال آٹھ سو چون ہی میں ہوا فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ امام مخاری رحمت اللہ جب اپنی کتاب لکھ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و حالی وسلم کے قبل مبارک کے قریب جا کر لکھتے ہیں اس لیے سے کہ ان کی پھرپک کی وجہ سے میری کتاب قبول ہو جائے گا یہ امام مخاری کا اقیدہ ہے امام مخاری کا ایک دوسرا اقیدہ اپنی کتاب العدد المفرد میں باب بانتے ہیں کیا کرنا چاہیے جب کسی کا پاؤں سن ہو جائے سن ہونا سمجھتے ہیں تو لکھتے ہیں حدیث کی طرف کرتے ہیں حدثنا حدو نائیم کا حدثنا صوفیان ابن عبی صحاب ان عبد الرحمن بن ساتھ قال خدرت رجل ابن قمر فقال لہو رجل اس کو احب الناس الین فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ راستے سے جا رہے تھے ان کا پاؤں سن ہو گیا سن ہو گیا تو کسی نے کہا آپ اششت کو یاد دیجئے جس سے آپ سب سے زیادی محمد کرتے ہیں تو انہوں نے یا کے ساتھ حضور کو یاد کیا ان کے پاؤں کی تکلیف دور ہو گئی ہے امام مخالی کا تیسرہ کیا یہ اس کو بھی امام ابن حضر اسکلانی نے فتح البانی میں دواجے میں نکل کیا کہ امام مخالی رحمت اللہ علیہ جب بھی کوئی حدیث کرتے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے دو رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں یہ کہاں سے ساتھ ہوئے ہیں کیا قرآن مجید میں کسی ایک آیت نے یہ حکم ہے کہ جب حدیث شریف لکھو تو پہلے دو رکعت نفل نماز پڑھو کہیں نہیں ہے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی رشاد فرمایا کہ جنگ میرے اقوال شریف میرے حدیث شریف کو نکل کرو لکھو تو پہلے دو رکعت نفل نماز پڑھو کہیں نہیں ہے کیا کبھی کسی صحابی نے ایسا عمل کیا ہو کہ حدیث شریف کو لکھنے سے پہلے دو رکعت نفل نماز پڑھیو کہیں ایسا صحابی نہیں ہے لیکن امام مخابی یہ کرتے اب وہ لوگ کیا کریں گے جو کہتے ہیں یہ حدیث شریف ہے انکارتے کرتے لیکن اس کا معنی نہیں سمجھتے ہو لو امام بخاری ہر حدیث شریف کو لکھنے سے پہلے گسل کرتے دو روات پڑھو پڑھتے یہ کہیں سے صحابی نہیں ہے اب کیا کریں گے کیا امام مخابی کو بھی دکی کہیں گے امام بخاری کے دادا استاد امام مالک امام مدینہ شریف ان کا قبل کیا تھا جب ان کے پاس تو اس سوال لے کر آتا اس نے تمہارا سوال فخ کے مطالق ہے یہ حدیث شریف کے مطالق ہے وہ کہتا ہے حدیث شریف کی مطالق سوال ہے اندر جاتا کمرے کے اندر بہترین مالا جھپا پہنکے اور ایک اونچی جگہ بیٹھ جاتے امام بسکرانی میں مغاہی کو مکرد دیا قردی آیات میں آشفہ میں مکرد دیا یہ کہاں سے صحابیت ہے کہ جب حدیث میں آج دیلو تو اچھا خپڑا پہنو اور اونچے جگہ بیٹھو قردی سے خاند ہے پتا پتا احترام نبول میں کیا جاتا سبحان اللہ کہ میرے سلام سے اب وہ عفاظ لکھلیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان عقص سے لکھلے لہذا اس کی تحظیم کے لیے مجھے اس میں دکھانا ضرور ہے سبحان اللہ تو پتا یہ لگ گیا کہ یہ محدثیت کا جو عقیدہ تھا وہ تھا حب نبی عزمت نبی اور آج اس عقیدے پر ہم اہل سنمت وجہ ہوں امام بخاری کو اتنی مقبولیت کیوں ہے امام بخاری دو وجہ ہے چونکہ موضوع آج یہ بس بتا کے موضوع پہ آتا ہے یہ جاننا ضروری ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وآلہ نے کسی بھی حدیث شریف کو جو صحیح اہمی کا میار رکھا بڑا اونچا میار رکھا سمجھے کرائیٹیریا بینا تشبیت اور بینا تنسیل آپ نے کوئی کتاب لکھی اور اس کتاب نے آلہ برجے کی قابض کا استعمال کیا صحیح کا استعمال کیا اب آپ نے کہا ہم اسی کتاب کو قرور کریں گے جو اس میار اس ٹینڈرڈ کی ہوئے گی نہیں تو ہم قرور نہیں کریں گے تو کچھ لوگ حلقہ قابض لگا رہے ہیں حلقی نہیں شاہی لگا رہے ہیں تو آپ نے میار بنا دیا کہ ہم اسی یا بینہ تشبیت اور بینہ تمسیل ایک موبائل ہے کہ جو موبائل اس ٹینڈرڈ کا ہوگا اسی کو قبول کریں گے میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا امام بخاری رحمت اللہ نے حدیث کو صحیح کہنے کا جو میار رکھا اور اتنا اونچا رکھا کیونکہ مقبولیت ہے امام مسلم کی بھی شرائط دوسری بجا جو اصل آپ کو سمجھنے کے لیے ہے امام بخاری رحمت اللہ کے پاس اکیس ایسی حدیثیں ہیں کتنی؟ اکیس ٹوئنٹی ون جہاں امام بخاری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف تین لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں؟ تین لوگ حدیث کی صرف ہوتی ہے حضور علیہ السلام نے بیان کیا ان سے صحابہ نے سنا صحابی نے سن کے تابعی کو بتایا تابعی نے دوسرے تابعی نے ان سے سن کر امام بخاری نے لکھ لیا تو اس کو سنر بولتے چین آف مہریشن تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایسی اکیس حدیث ہیں جو ان کے اور حضور علیہ السلام کے پیچ کتنے لوگ ہیں؟ تین ایسی حدیث کو سلوسیات کہتے ہیں اب شیعہ فکتہ میں یعنی امام مسلم امام درمیزی اب باقی تمام کے اماموں کے پاس ایسی ایک بھی حدیث نہیں ہے اس لئے امام بخاری فکر کرتے ہیں اب علم نکتے کی بات اب امام بخاری نے یہ اکیس حدیثیں غوایت دی یہ اب پر تین استاد کتنے استاد سے تین ان تین میں ایک نے انیس بیان دی اور باقی نے ایک ایک دی انیس بیس ایک دی یہ جو انیس حدیثیں جو امام بخاری کو ملی جن کی وجہ سے اپنا سینہ چولہ کر کے فکر کرتے تھے وہ ان کے سب سے بڑے استاد تھے جن کا نام تھا مکی بن ابراہیم اور یہ مکی بن ابراہیم ہمارے امام آزم ابھی حقوقہ کے شاگر ہیں امام اللہ تو جس چیز کو لے کر امام بخاری کو فکر کرتے تھے وہ ملیہ ہی حقوقہ امام آزم اور محلیتہ یہ میں نے پر شروع علمی نقطہ بتا دیا کیونکہ یہ فتنہ اور ہم امام بخاری کو ملتے ہیں مانو نا ہم نے ان کے دادا استاد ملتے ہیں اور ان کے محدثیت یہ بات ثابت ہے اب ہم اپنے موضوع پر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں تشریف لائے مکہ شریف سے حجرت فرما کر مدینہ شریف آتا ہے حضور مکہ شریف میں تشریف لائے مدروس ہوئے تو حضور کی ولادت مولود شریف کون بناتا ہے سنی وراندل کی ملتی اس کے بعد اسلام کو فیلایا کس میں سوشی اکرام میں مناتے ہیں پرس کون مناتا ہے ہم مناتے ہیں جب اسلام پر یزیدی فوج نے حملہ دیا تو حفاظت کس میں کی امام حسین رجلہ آشورہ محرم تو اسلام کو لانے والے فیلانے والے حفاظت کرنے والے سب کو تو ہم یاد کرتے ہیں جو ان کو انکار کرتا ہے وہ کیسے اسلام کو جڑے گا بھائی ملاد والے ہیں محرم والے ہیں پرس والے ہیں اسلام لانے والے کو ہم یاد کرتے ہیں فیلانے والوں کو ہم یاد کرتے ہیں حفاظت کرنے والوں کو ہم یاد کرتے ہیں جو انکینوں کا انکار کرتے ہیں وہ اسلام سے اپنا رشتہ کیسے ثابت کرتا ہے تو ہم اہل سنت و جماعت چونٹو سو سال سے آ رہے ہیں غوث العاظم شیخ عبدالقادر جھیلانی رضی اللہ عنہ خاجہ خاجدان ولی الہند لطاہ رسول غلی نواز خاجہ محمد دین چشتی رضی اللہ عنہ امام ربانی شیخ سرہنی رضی اللہ عنہ جتنے غولیاء اللہ چودہ سو سال میں ہوئے ہیں سب کے سب اہل سنت و جماعت سب کے سب اب یہاں پر ایک اور دلیل یاد رکھیں بخاری شریف کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت تک میری امت میں ہر زمانے پہ ایک ایسا گروہ ہوگا جو حق میں ہوگا ہر زمانے میں ہوگا یہ حدیث شریف آپ کو یاد کر کے جانے نہیں ہو سکتا ہے یہاں بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے لیکن اس حدیث شریف کو آپ کو سمجھ کے جانا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک ہر زمانے میں ہر دور میں میری امت میں کچھ لوگ کم سے کم ہوگئے جو حق ہوگئے ہیں اب آپ کو کسی بھی مسئلے میں کوئی ڈاؤنٹ آ جائے آپ کو دیکھنا ہے پچھلے چودہ سو سال میں جو جماعت تھی ہر زمانے کے جو جمہورت کے علماء یا مراد علماء ہے وہ ان کا عقیدہ اس مسئلے میں کیا تھا یہ ایک اتنا آسان طریقہ ہے جو ایک طالب علم کو بھی بتا دے گا ہے مثال کے طور پر میں دے رہا ملاد النبی کا مہینہ آنے والا ہے لوگ بولیں گے نہیں جی صحابہ نے ملاد نہیں بنایا وغیرہ وغیرہ کس نے کہا کہ صحابہ نے ملاد نہیں بنایا کہ وہ ہمارے ایک مولوی صحابہ جو رات کا ہماری پاس آ لیتے ہیں جو ہم کو تین مہینے میں مشتہید مطلب بنا دیتے ہیں تو بھائی کیا وہ مولوی صحابہ نے تبرانی افسر نہیں پڑھی ہے سیدہ آئیشہ صدیقہ ربی اللہ عنہ فرماتی ہے میرے گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ساتھ میں حضرت عبو بطر صدیق بھی تشریف لائے ان دونوں نے بیٹھ قیام کیا وہ ملاد و حُمہ کی تھی اور اپنی اپنی بلادت ملاد بھی تو اگر کوئی کہدے کی صحابہ نے ملاد نہیں منایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے زندگی میں کبھی معجول کبھی نمان تبرانی کی نہیں پڑھی بڑھی دکت یہ ہوتی ہے کہ لوگ ایک دو کتاب پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد فرح فتحہ دینا شروع کر لیتے ہیں یہ ایک قیامت کی نشاری ہے صحیح مخالی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس دنیا سے علم کو ایکا ایک گائب نہیں اٹھائے گا نہیں علمیوں اٹھائے گا کی اہل علم یعنی علماء کو ایک ایک کر کے اٹھائے گا اس کے بعد ایسے لوگ اس دنیاوں میں ہوں گے جو جاہیل ہوں گے لیکن اپنی رائے کو بھی منا کر پیش کریں آج چلے جائے گا آج چلے جائے ہیں سفر کر لیئے دیکھنے کو ملوائے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں ہم اس حدیث شریف کو نہیں مانتے ہیں یہ بھی نہیں مانتے ہیں بڑی ایسے حدیث چھوٹی سے یہ حدیث ضعیف حضرت کوئی ضعیف کی کس میں کیا ہے کیوں ہوں نہیں مانتے ہیں یہ قیامت کی نشانی اس حدیث شریف کو بھی یاد کر کے جائے کہ جو لو عربی پر نہیں سکتے ہیں وہ ہم نے ان کو بتا رہے ہیں کہ حلال کیا ہے یا حرام کیا ہے جو قرآن شریف کی آیتوں کی تفصیل نہیں سمجھ سکتے وہ آج بیٹھ کر جین سیشل ٹھین میں فترہ دے رہے ہیں کیوں؟ تین مہینے کا اشتحاد کا کورس کر لیا ہے تو یاد رہیے اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں مغوس ہوئے تشریف لائے تو دنیا میں بڑی پریشانیاں اور برائیاں ہیں عرب کی سرزمین میں لوگ اپنی بچیوں کو بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دکنا لیا جاتے ہیں شراب کھلے ہاں ریبا سود کھلے ہاں زنا کھلے ہاں قبائل کو لے کر جھگڑے گلاموں پر ظلم اور ستم جانوروں پر ظلم اور ستم یعنی تمام براہن آتی اس دنیا میں عرب کی سرزمین میں نہیں ہے اگر آپ تاریخ کے ہسٹری کے اتحاس کے سٹنڈنٹ ہیں تو آپ دنیا کے ہر علاقے کے اس زمانے کی تاریخ کی کتاب لے دیجئے اس کو پڑھنے کے لئے عربی اور عربوں جاننا ضرورے نہیں ہیں ہندی میں بھی کتابیں موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے لوگوں کو ان برائیوں سے روکا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا ہے فرمایا اے لوگوں تم میں کوئی گورا کسی کالے سے افضل نہیں ہے کوئی کالا کسی گورے سے افضل نہیں ہے اب اس تعلیم کو دیکھیں کیا اسلام کی تعلیم صرف کتابوں میں ہے کہ اس کو عملی جامعہ بھی پہنایا گیا یہ دیکھنا ہے جو بھی موقف جو بھی نکتہ صرف کتابوں میں رہتا ہے وہ کبھی پور نہیں ہوتا جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا گیا تو کیا اس کا مسلمانوں نے اس پر عمل کیا؟ دیکھ لیجی آج دنیا کا سب سے گورا مسلمان آ جائے کیا وہ سیدنا بلاؤں ہندی اللہ انہوں کے پاؤں کے دھلکی براغر ہو سکتا؟ تو مسلمانوں نے حضور کی تعلیم کو عمل کیا کہا نہیں جو حضور کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے اس کے براغر سے کیے گی آج عیسائیوں کی تاریخ کر رہی ہیں دوہزار انیس چاہر رہی ہے جو ہم دوہزار بھی ہیں انیس یہ دوہزار انیس کا مطلب ہے ہجری کا مطلب تو بتاو بھی ہی ہمیں کی چودہ سو اٹالیس کا مطلب کیا ہے دوہزار انیس کا مطلب ہے کہ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی پیدائش کو دوہزار انیس سال ہو گئے ہیں اسی لیے اس کو کیسی بھی کہتے ہیں دو ہزار انیس سال میں جو عیسائیم کا جو سب سے بڑا پیشوا ہوتا ہے پادری جو پوپ ہوتا ہے آج پتھ ایک بھی کالا نہیں ہوا ہے دو ہزار انیس سال میں صرف گوری نصر کے لوگوں میں پوپ بن گئے اسلام نے کہا غلاموں کے حق ادا کرو تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب غلام کو لے کر جا رہے ہیں اور اون پر خود تشریف فرما ہے تھوڑی دور چل کر ان کو احساس ہوا کہ یہ غلام میں تو اللہ کا بندہ ہے کہا اب میں نیچے ادھروں گا تو اون پر بیٹھو گے تو حضور کی تعلیمات کو مسلمانوں نے اپنایا دنیا میں عزت پائی اور وقار کیا اب اگر ہم حضور کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیں عزت نہیں کماسا وقار نہیں کما سکتے ہیں پتا لگ گیا کہ اسلام کی تعلیمات کو زندگی میں اتارنا پڑے گا ان تعلیمات پر عمل کر لیں تو انشاء اللہ تعالی عزت کریں صحیح بات سمجھ میں آ دیں گے امان احمد اپنی مسلمان میں صحیح 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 ایک شخص کے دھر بچہ پیدا ہوا تو وہ اس مولون بچے کو رے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ میں حاضر ہوا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست پر اپنا ہاتھ دبارک اس کے صرف پر ماتے پر یوں گھمایا اس کے چند جن کچھ سالوں مہینوں کے بعد آقا علیہ السلام کا بسال ہو گیا اب جب وہ لڑکا بڑا ہوا تو اس سمیں خوارج کا خطنہ آ گیا حضرت علی کردہ تو وہ لڑکا نوجوان خوارجوں کے ساتھ جو ایک گمراہ کرتا تھا اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا تو اس کے خالد میں اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا کہ نہ ان کے ساتھ ملے گا نہ اس کا حقیتہ خراب ہو گا اب جب وہ خوارج کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا تو اس کے چہرے اور ماتے پر جو نور تھا حضور کے دست مبارک کی وجہ سے وہ چلے جائے صحابہ اکرام جو سمیں بہایات پہ وہ آئے اور کہا تم توبہ کرنے اور سچی اور تم کو خود بھی آ جائے گا امام احمد لکھتے ہیں اس نے سچے دن سے توبہ کی حضرت علی کے ساتھ ہو گیا تو اس کے چہرے کی رونک راپس آ گیا تو ایک اور بہت پتا لگ گیا کہ حق کے ساتھ رہنا ہے حق کے ساتھ رشتہ بنا کر رہنا ہے ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی دیگر تمام انبیاء علیہ السلام جو اپنی قبروں میں ہیں وہ سب زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے تو کوئی کہے گا یہ آپ نے عقیدہ کیسے قائم کر لیا قرآن مجید میں تو ہے کل لو نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے یہ آنکھ کل کے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی حدیث شریف پیش کرے تو اس کے مقابلے میں آپ بستی حدیث شریف پیش کرو قرآن مجید کی آیت پیش کرو اب ایک سکول کا بچہ پریشان ہو جائے گا بلے گا میں اللہ تعالیٰ کا قلام لائے رہا ہوں اور آپ یہ آپ کا عقیدہ یہ کہاں سے ثابت ہو گیا ہم تو ضرور لیا ہے تو میں نوجوانوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے سامنے جب کوئی سوال آ جائے تو آپ پریشان نامنا ہم نے کیا بات کہیں کے شروع میں کہ ہم کوئی ڈیر سو دو سو سال پرانی پھر کے نہیں ہیں الحمدللہ چودہ سو سال پرانی ہر جماعت ہیں اہل سنت و جماعت جو اس زمانے میں فرضی لوگوں سے بچنے کے لیے وہ اہل سنت و زمان مسئلہ کے آلہ حضرت کے نام سے جائے گیا یہ میں بتا ہوا کہ اس کی ضرورت کیوں کیونکہ فرضی لوگ بہت آگیا مدار 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 اب یہ بتائیے کہ یہ جو حدیث شریف ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اس حدیث شریف کو امام بیہتی نے نکل دیا کیا امام بیہتی کو یہ آیت نہیں معلوم تھی چودہ سو سال میں کسی محدث نے اس حدیث کو ضرورت نہیں تھا تو پتا لگا بھئی فرماظرہ کیا ہے تو آپ ہاں خوری سنن ابو لہو اس میں جواب میں آنے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو میرے جسم میں لوٹا دیتا ہے امام بیہتی اس کے اشخاصے میں لکھتے ہیں علا عددوام کی مستقل طور پر لوٹا بھی نہیں ہے اس کے پر جواب میں کیسے کہتے ہیں وہ لمحہ ایک لمحہ جو حضور کے جسم مبارک سے ان کی روح نکالی نہیں وہ حق ہے اور پردو نفس انضائیت تل موت پر عمل ہوا ہے لیکن حضور کے جسم مبارک سے جب روح مبارک نکالی نہیں نہیں تو صحابہ اکرام نے دروشریف پڑھا ہوگا اور نہیں پڑھا ہوگا اب ایک صحابہ کا دروشریف ختم نہیں ہوگا تو دوسری نے پڑھا ہوگا فرشتوں نے پڑھا ہوگا تو کہاں اس دن سے آج تک اور قیابت تک ایک ایسا لمحہ نہیں ہوگا کہ کائنات کا کوئی نہ کوئی حضور پر دروشریف نہ بیجھ رہا کوئی یہاں بیجھ رہا ہوگا نہیں تو کوئی برداز شریف کوئی بریلی شریف کوئی کلیر شریف تو حضور نے فرمایا جب میرا کوئی امتی روح پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو میرے جسم میں لادا دیتا ہے تو امام بہتی کہتے ہیں علاق بواہ پرمنٹ طور پر مستقل طور پر لوٹ آتی گئی ہے کیونکہ اس دن سے آج تک حضور کی اوپر کوئی درود بھیجتا ہی ہوا تو پتا لگا کل نفس انزاکت الموت پر عمل ہوا ہے پھر خود حضور فرما رہے ہیں حضور نے فرمایا انہیں کے اوپر تو قرآن نازل ہوا ان کو نہیں معلوم تھی آیا تو خود فرما رہے ہیں تمام انبیاء اپنی قبروں میں زنہ ہے رب نماز پڑھتے ہیں اب آپ کو صحیح مسلم کی وہ حدیثیات ہوئیں جو میراج کی شب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میراج پر تشریف لے جا رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آگے والی حدیث میں ان کا کندہ چھوڑا ہے ان کے کندوں تک بال ہے ان کا رنگ لال ہے تو پتا لگا تمام انبیاء کے قبروں میں زندہ ہے نماز پڑھتے ہیں یہ چودہ سو سال سے آقا علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ حقیلہ آگر ہے تو وہ اہل سنت و جماعت یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں دوسروں کا عقیدہ کیا ہے ماذا اللہ سو ماستقفراللہ بولتے ہوئے وہ حقام کی اسماعیل دیوی نے اپنے کتاب تقریبیت میں ایمان میں لکھ دیا ماذا اللہ حضور کی جس مبارک کے متعلق میں لکھتا ہے یعنی مر کر مٹی میں ملے گئے یہ کون سا دین فیلا رہے ہیں یہ کون سا دین فیلا ہے اگر آپ کے اس باپ کے لئے کوئی دلیل ہے تو لے آئے ہم تو حدیث شریف لائے آپ لیں کے آگئے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہر زمانے میں اہل سنت و جماعت پہ اٹیک کرنے کا پلان ہوتا رہا کچھ لوگ آگئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کچھ لوگ آگئے جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا آپ کو اسی اہل سنت و جماعت کے ساتھ رہنا ہے یہی حق ہے اور اسی پر رہ کر ہی انشاءاللہ کامیابی ہو جائے اس لئے ایک عقیدہ بتایا اب تھوڑا اور آگیا آگیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر تشریف کے جلوہ فروز ہے امام مخاری نے صحیح میں نقل فرمایا حدیث کے لاغی حضرت عمر فرمایا حضور علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے خدبہ فرمایا زہر کا وقت ہوا حضور نیچے آئے زہر کی نماز ادا کرتا فیلم ممبر پر تشریف لے گئے خدبہ فرمایا عصر کا وقت ہوا حضور نیچے تشریف آئے نماز ادا کرتا مغرب کا وقت ہوا غور کی یہ صحیح بخاری کی حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کی ابتدا سے لے کر روز قیامت تک جو کچھ ہوگا سب کا اندیا حتیٰ کی ماہ ترک شہین ایک شہین کو چھوڑا رہا یہ بخاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بخاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی باب میں اس کے بار میں ایک حدیث ہے کہ حضور جب تمام چیزوں کو بتا رہے تھے تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور پوچھا میرا باپ کون ہے جو پوچھا انہوں نے کیونکہ ان کی والدہ ان کی ماں کی طرف لوگ انگلی اٹھاتے تھے کہ تمہاری ماں نے غلط کام کیا تم فلانکے نہیں فلانکے بیٹے ہو ایسے ان کو پر الزام لکھا اب غور کیجئے بچے کا باپ کون ہے یا ماں جانتی ہے یا اللہ تعالی جانتا ہے اور تیسرا کوئی ہوئی صحیح ہے نا صحابی کا حضور سے یہ پوچھنا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے صحابی کے عقیدے کو دکھا رہا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حضور نے فرمایا تمہارا باپ فلانکہ سے اس محفل میں ایک منافق بھی بیٹھا تھا بخاری شریف کی حدیث ہے اس کے دل میں ہے اچھا یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں امام اللہ نہیں تھا لیکن شکل اور صورت سے زبان سے توپی داری جنبیوں سے مسلمان پوچھا میں جہنم میں جاؤں اور کی جنت میں دل میں کیا سوچا کہ بھائی میں تو مسلمان ہوں نہیں لیکن لوگوں کو لگوں کی میں کیا ہوں مسلمان دیکھتا ہوں کہ یہ نبی آئے کی نہیں ہے چیک کیا حضور نے فرمایا تو جہنم میں جائے اب جامعہ درمیزی کی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرما دیا دس صحابہ کے نام اشرا مبشرا جن کو کہتے ہیں جو جنت میں جائیں ہیں نام بٹا دیا کیا اب میرا ایک سوال ہے حضور علیہ السلام نے فرما دیا دجال آئے گا دجال کے ماتے پر توف اور علیہ کا ہوگا اب کچھ بتایا ہے یہ حضور علیہ السلام انہوں نے چیزیں کہیں سے معلوم ہیں اس کا باپ کون ہے کون جہنم میں جائے گا کون جنت میں جائے گا یہ سب حضور نے فرما دیا نا یہ حضور کو کس میں بتایا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث کے رابی سیدنا علیہ کرم اللہ جو قریبے فرما دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے جنگے بدر سے ایک رات پہلے مجھے بلایا اور کہا ہے اے علی اس جگہ کو پہچان لو اے علی اس جگہ کو پہچان لو کل فراں کافر کی لا شاہ ملے گی کل فراں مشرق کی لا شاہ ملے گی حضر علی فرما دیا آگے دن مجھے اس اس جگہ اس اس کافر کی لا شاہ اب کیا کہیں گے سوئے لقمان وہ سوئے جنم جی وہ آیت ہے کہ کون کہاں مرے گا اس کا علم اللہ کے سوا علوم خمسہ کسی کو نہیں کیا کرے گا سمجھے نا تو جواب ملا کہ یہ جو علم تھا یہ حضور اطرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا اور وہ جو نفی ہے وہ سن پانچ علوم کی جو نفی ہے قرآن مجید میں کل کیا ہوگا بارش رب ہوگی کون کہاں مرے گا مہا کے پیٹ میں کیا ہے صرف ان پانچ چیزوں کو کیوں زبر کیا گیا ہے کوئی بھی علم تو اللہ کارا ہی کی طرف سے ہوتا ہے لیکن ان صرف پانچ چیزوں کی نشان نہیں کر کے کیوں کہا گیا کہ ان پانچوں کا ہی مصرف اللہ ہی تو ہے کیونکہ جو عرب کے قاہید جو لوگ پیشنگوئی کرتے ہیں وہ سب بھمشوانی کرتے ہیں وہ لوگ یہ پانچ چیزوں کو فاقیت دیتے تھے ان پانچ چیزوں کو ہم ہی جانتے ہیں لہٰذا ان پانچ چیزوں کی رد ہوا ہے وصول یہ ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ تعالی ہی عطا کرتا ہے عالم الغیب فلا یغیر ولا غیب احدا اللہ من امتظام من رسول غیب کا علم کسی سے اللہ کے سوائے نہیں اللہ ان چنندہ رسولوں کو جن کو اللہ نے عطا کیا تو یہ عقیدہ بھی ہمارا ثابت ہو گیا کہ حضور کو جو علم غیب ہے وہ اللہ تعالی نے عطا کیا اس کے برقس عقیدہ کیا ہے سلفی غیر مقلب وہابی حضرات کا ماز اللہ اسی کتاب میں لکھتے ہیں دیوار کے پیچھے کیا ہے اس کا علم رسول اللہ کو نہ تھا پوچھا جائے دلیل تو دلیل نہیں لا پائیں بھائیوں اور بزرگوں وقت آ گیا ہے شروع سے وقت آ گیا آپ اپنے بچوں کو اب زیادہ سے زیادہ عقیدے کی کتابیاں بتائیں لوگ اپنی بچوں کو کیوں تفنا لے دیتے ہیں عرب کی سرزمین میں پیدا ہوتے ہی اس زمانے میں کسی بھی قبیلے کی عزت اس سے آنکھی جاتی تھی کہ اس قبیلے کی کتنی لڑکیوں کو لوگ پکڑ کے لے آیا یا انہوں نے غلط کام کیا تو اپنی قبیلے کی عزت کو بچانے کے لیے وہ لڑکیوں کو دفنا دیتے ہیں کہ لڑکی بڑی نہیں ہوگی تو کوئی امی نہیں اٹھے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا آج پورے ہندوستان میں فیمیل فیٹسائی بھرون حقیاء جس کو کہتے ہیں وہ اگر سب سے کم کسی مذہب میں ہے تو وہ اسلام میں ہے مستقامت کی حمیث محضور میں فرمایا جس کے گھر بیٹی ہوئی اور اس نے اپنی بیٹی کو تعلیم اور تربیت دی اس کے لیے اللہ تعالی جنگل میں گھر بنا محل بنا عورتوں کو درجہ کس مذہب نے دیا اسے ہی بھی پانچ منٹ دفتگو ہو جائے دنیا میں اسلام واحد مذہب ہے دین ہے دھرم ہے جس نے باپ کی پروپرٹی میں بیٹی کو حصہ دیا اور دنیا میں اور کوئی دھرم نہیں ہے جس کے دھرم میں لوگوں نے قانون بنا کر نائنٹین ففٹی فائی مہرک ہے کلپ بنا کر خود سے دیا ہے لیکن دھرم کی جہاں کر بات ہو رہی ہے دنیا کے کسی مذہب میں باپ کی پروپرٹی میں بیٹی کو حصہ نہیں ہے سوائے اسلام کی ہم دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کی میں نے پھر کہا تھا اگر تعلیمات صرف کتاب میں ہیں تو اس کا کوئی اثر نہ ہوگا جب تک اس کو عملی جامعہ نہ پہنایا جائے گا تو جو لوگ اپنی بیٹیوں کو پروپرٹی میں حق نہیں دیتے وہ جانئے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارہ بار میں ہماری کیا حاضری ہوگی ہم کو اپنے بیٹیوں اپنے بہنوں کو حق دینا ہوگا ایک اور سوال میں آپ سے کرتا ہوں اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو اصول شاشی اشرا معنی الاسار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اخبار پڑھتے ہیں آپ اس کا جواب دینے کے چاہے ہمدی اخبار پڑھیں یا کوئی دوسرا اخبار پڑھیں مختلف مذاہب میں جتنے بھی دھرم ہیں ان میں جو سب سے بڑے دھار میں گروہ ہوتے ہیں ان کے لیے برحمت چرنے کا پالن کرنا ضروری ہے جس نے بیوہ کر لیا شادی کر لیا میریج کر لیا وہ سب سے بڑا دھار میں گروہ نہیں بھر سکتا کسی بھی دھرم میں دیکھیں کہ آپ سمام دھرموں کو اپنے ذہن میں لے آئے ہیں اسلام میں ایسا یہ کیوں ہے بائبل کے حاشے میں لکھا گیا کہ عورت تمام برائیوں کی جڑھ اسی طرح باقی تمام مذہب کی کتابوں میں عورت کو کہیں کہا گیا کہ ناری اور جانور جب تک اس کو ڈنڈی سے مت مارو وہ کنٹرول نہیں ہوتے ہیں بغیرہ بغیرہ کہا گیا کہ ناری تمام برائیوں کی جڑھ ہے تو اگر دھار میں گروہ ناری سے رضا کر لیں تو وہ برائی اس میں بھی آ جائے گی لہٰذا دھرم کی رکشہ کے لیے دھرم کی روی جہاں بہنے سکتا P آپ کی طرف سکتا ہے اس کے بلکل برقس اسلام نے کیا کہا اسلام نے کہا جنت ماں کے قدموں کے تنے بہتی ہیں لیکن کتنے لوگ آج اپنی ماں کو عزت دے رہے ہیں ماں بول رہی ہے بیٹا بازار سے دوا لے آؤ تو بچہ پبجی کھیل رہا ہے واتس اپ کھیل رہا ہے گرل فرنڈ سے بات کر رہا ہے تو تعلیمات تو ہیں اسلام کی ہمارے نوجوان بچے بلکل برباد ہو گئے آپ جب سفر کر کے یہاں سے جیک کھل جائیں گے یا سنبھل جائیں گے ہمارے مرانا سید شریف صاحب بیٹھے سنبھل سے تو لکھا رہا تھا ہے بڑے بڑے اشتہار میں بدھوار شام ملے پرانے بس اٹھو کے پیچھے غشہ خوب کی کینڈ رہے ہیں وہ دیں گے نہیں اسی طرح دلی کے ہسپیٹرنس میں سوشل میڈیا ڈی ایڈکشن سینٹر کھل گئے ہیں لوگ پبجی ٹک ٹاک ہاتس اپ ہاتس اپ فیس بک میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں بگل میں مانا پیٹھے ہیں بیوی پیٹھے ہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے موبائل میں لگ گئے ہیں میرے بھائیوں دوستوں بچوں موبائل کی بیماری سماج میں آیا چکی بڑی خطرناک بیماری آپ تو اپنے دنیا کہانے میں اتنے مست ہو گئے جس میں آٹھ بجے نہا دوکے ڈونڈی آفیس چلے گئے بزنس میں چلے گئے رات کو ساڑھے ساڑھ آٹھ بجے آ رہے ہیں بیوی نے اچھا زب کھانا پکا کے رکھا ہے کھا کے ایک ٹی وی دیکھ کر سو گئے کوئی کوئی علب نہیں کہ ہمارا بچہ بچی کہاں ہے ایک دن بولا آپ کے لڑکے نے پریم بیواہ کر لیا لب مینج بھاگتے بھاگتے آئے مرامہ تبارک رضا صاحب کے پاس حضرت میرے لڑکے نے لب مینج کر لیا تو آپ حضرت کیا کریں گے کہ ٹھیک ہے ونیمہ کب کر رید ہو جائے جب آپ کا لڑکا گھنٹو رات رات بھر چیٹن کرتا تھا آپ کی لڑکی گھنٹو شان کو کولیس سے لیٹ آیا کرتی تھی رات رات کو وارس اپ چلاتی تھی تب تو آپ دنیا میں مست رہے اب جب آپ کی لڑکے کو وارس اپ کا نشاہ لگ گیا ہے وہ ڈکس کا نشاہ لگ گیا ہے بھوئی آلتوں میں لگ گیا ہے تو کوئی مولانا کوئی مفتی کوئی ڈاکٹر کیا کرے گا تو میرے بھائیوں بچوں کی تربیت پر خاص توجہ بھی یہ بچے اچھے ہوں گے سچت کمیٹی ریپورٹ آئے کہ اس ملک ہمارا ملک بھارت ہم اس سے محبت کرتے ہیں گریب نماز نہیں ہے ہمارے بھرد کی کہا اس ملک انڈیا ہندستان میں جو قوم سب سے پچھڑی ہے وہ ہے مسلمان یہ ریپورٹ ہے بھارت سرکار کی سب سے کم انپڑ کیوں ہمارے بچوں کو پڑھنے لگنے کا شعب ہوگی مو میں بھٹکا لے لیا گاڑی پر بیٹھ گیا پورے کیتھون میں گھوم رہے ہیں میں پڑھاتا ہوں پروفیسوروں میں مجھے بچے ملک گئے حضرت میں ٹویلت پاس ہوں گریجوئیٹ اس کو یہ بتاؤ کہ پندرہ اغسط اور چھپڑیس جنوری میں فرق کیا ہے ہر سال پندرہ اغسط میں مٹھائی لٹو کھائیں گے لیکن ایسے بچے مجھے ملیں جن کو پندرہ اغسط اور چھپڑیس جنوری میں فرق نہیں مالو اور نام جاگر پلت پاس لکھا رہا ہے ان سے پوچھا جائے یہ بتائیے آپ ناپاک ہو گئے وضو کرنا ہے طہارت کا وضو میں فرض کتنے ان کو نہیں مالو گسل میں فرض کتنے یہاں تک کہ پوچھا گیا ہندوستان کی آزادی میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے انگریزوں کے خلاف آپ پڑھئے اسری بھارت کا اتحاس پڑھئے انگریزوں کو بھاگر بھگانے میں مسلمانوں نے بہت سی قربانیاں دی دلی میں چاندینی چوک سے لائے گلے کر انگریزوں نے بہت لوگوں کو مارا تو پوچھے تین فریڈم فائٹر کا نام بتائیے سکرنسلہ سنانی کا ہمارے بچے وہ بھی نہیں بتا پاتے ہیں نام کے آگے لکھیں گریجوئیٹ اور سب سے بری بہاں اسی حضور کے واجدین کا کیا نام کا جن کے نام کا کلمہ پڑھ کر ایمان کون زائر ان کے والدین کا نام نہیں معلوم رہتا لیکن پوچھ دیجئے پچھلے فریڈے کو کیتھون کے فلا سنیما ہال نہیں کوٹا کے فلا پچھر ہال میں کون سے فلم ریلیز ہوئی تھی بتائیں گے یہ بھی بتائیں گے ہیرو کو اندھر نہیں ہوئی یہ ہمارے موجودہ نسل کی حالت ہے اور اگر کسی کا فیوچر جاننا ہے تو اس کا پریزنٹ دیکھیں گے جو بچہ ٹائم پر اٹھتا ہے محنت کرتا ہے پڑھائی کرتا ہے آئی ایس بنتا ہے پولیس آفیسر بنتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ ایک ایک تھوڑی بن جاتا ہے اس نے اپنی جوانی کو ڈسیبلن لائک جی ہوتی ہے جو لوگ لیٹ سوٹر اٹھ رہے ہیں وہ پھر کہاں سے ہو جائیں گے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی دو ایسی نعمتیں ہیں جس کا اکثر لوگ صحیح حق ادا نہیں کرتے ایک ہے اچھی صحب اور دوسرا ہے خالی وقت تو ایک بار دلوش نہیں پڑھ لیجی جز اللہ عنہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ عامال تو ضروری ہے لیکن آج بات حقیدے کی زیادہ ہو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید فانہ ہے کیا ہے؟ اب اگر کوئی جیل میں بند ہو جاتا ہے تو وہ جیل میں رہنا چاہتا ہے کہ وہاں سے آزاد ہونا چاہتا ہے بتائیے آزاد ہونا چاہتا ہے حضور نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید فانہ ہے اور آخرت اس کے لیے جنت ہے یعنی آپ جنت باقی چاہتا ہے آپ اگر جنت میں جائیں گے تو اس کی تیاری بھی تو کریں گے بھی نہیں کریں گے بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے جو آخرت کی زندگی ہے وہی اصل زندگی ہے اس کی تیاری کرو لیکن ہمارے بچے اس کی تیاری نہیں کرتے ہیں یہ دنیا کی محبت دل میں بیٹھائے ہیں تو کوئی سوال کر سکتا ہے حضرت ہم لوگ تو قلمہ پڑھنے والے ہیں لا الہ حیق اللہ محمد الرسول اللہ تو ہم لوگ اس دنیا میں کامیاب کیوں نہیں ہوگی ہیں اس چونٹی سی بات کہ کولنگوں نے اکثر بچے میں اسے پوچھتے ہیں اس فلسفے کو سمجھ دیں گے جس نے سچے دل سے لا الہ حیق اللہ محمد الرسول اللہ پہلیا سچے دل سے اور اس کی موت اسی پر ہوئی تو وہ ایک ہی انشاءاللہ جنت میں جائے جو اس نے غلط کام کی اس کے بدلے میں اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا جہنم میں نرک میں رہے گا اس بھٹی میں جلے گا لیکن اس قلمے کی وجہ سے اگل اس کی موت اس پر ہوئی ہو اس کا ہی ہی انہیں کے ساتھ تو وہ ایک دن انشاءاللہ جنت میں جائے گا لیکن دنیا میں کامیاب ہونے کے اس میں ہم نے کیا طریقہ بتایا وہ کبھی جانگنی کی کوشش کی حضور نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے تو کبھی ہم نے دینے والا کیسے بننا ہے اس پر آپ نے فکر کیا آپ لوگ ائرپورٹ پہ جائیے ہیں یا کسی فنکشن میں جائیے تو جو لوگ سوادت میں کھڑے ہوتے ہیں ریسپشن میں استقبالیہ میں وہ آپ کا استقبال آپ کا سوادت کیسے کرتے ہیں مو لٹکا کے یا ہس کے بتائیے ہس کے کرتے ہیں نا کیوں اگر وہ بیوی سے بیلنی سے مار کھا کر بھی آیا تو آپ کو ہس کے ہونے لائے صحیح ہے بھی ہے کیوں کیونکہ آج سائیکیٹریسٹ علم نفسیہ آپ جو مانسک نشیشک ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی سے مسکرا کر محبت سے بات کریں گے تو اس کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہے چودہ سو سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے محبت سے مسکرا کر بات کیا تھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں ارے سامنے والا آ رہا ہے بہن بہن چڑھا لی کامیاب کیسے ہو گیا اس کا ردہ فرس کیسے آ گیا اس نے کار کیسے خرید لی اس کا تجارت کیسے کامیاب ہو رہی ہے ایک دوسری کیلئے دل میں تپک کنا رکھا ہوا ہے کہاں سے کامیاب آ رہا ہے آج آپ چلے جائیے بڑے بڑے شورو میں بڑے بڑے آپ کو کوٹا شہر میں چلے جائیے چاہے کپڑے کا شورو میں گاڑی کا شورو میں جہاں پر سیلس ایگزیلٹیو بیچنے والے اچھے ہوتے ہیں وہاں پر مارکٹنگ ایگزیلٹیو اچھے ہوتے ہیں وہاں پر سمانوں کی زیادہ بھگری ہوئے ہیں حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تولوں کو جھکتا ہوا تولوں یعنی مطلب کیا ہے اگر آپ کو کوئی دو کیلو سید مان رہا ہے تو اس کو دو کیلو سو گرم تھوڑا زیادہ دیں یہ حضورﷺ نے فرمایا ہمارے یا کیا ہے کانٹا مارے ہیں دو کیلو مان رہا تو اس کو ایک کیلو نو سو گرم دیں صحیح کی نہیں یہ ہو رہا حضورﷺ نے فرمایا جھوٹ مل بولو فون آیا بات نہیں کرنی ہے بچے کو فون کہہ دو اباں گھر پر ہی نیٹ ہے آپ اپنے بچے کو خود سکھانے جھوٹ بولنا تھا اسے برکت حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم جاہدہ تلویزی کی حسن حدیث نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری حومت کے لیے فجر کے بعد والے رحمیں برکت رکھی کون سے وقت میں فجر نماز کے بعد والے بات کل سلوے کر لیں آپ کی کیتھون کا 99% ہمارے بچے چادر تان پر سو رہے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نوزل کرمایا کہ اس کی خلابت نہیں جائے اس پہ عمل ہویا جائے اس کو غلاب میں لپیٹ کر تاکھی پہ رکھ دیں گے بچی کی نکاح کے وقت اس کو دیں گے بچی بھی لے آکھ اس کو بڑے اہدبان آپ کے ساتھ سے صلاح ملت دیں گے اب وقت آئے گا نمزان شریف کے مہینے میں جب آپ کے مدرسے کے بچے آئیں گے پڑھیں گے لیٹ سو کر اٹھنا قرآن شریف کو نرد دلاوت کرنا قرآن مجید کی مخالفت چوبیس بڑھے وٹس اپ پہ رہتا ہے فکر اسے بتاتے ہیں پچھلے بار فجر کی نماز کب پڑھی پڑھی اب توتے ہونے لگتے ہیں تو ہماری قوم میں یہ ناجران بے حس یوں ہو گئے ہیں تجارت میں برکت نہیں ہے تعویز دے دیجئے قرآن مجید کی مخالفت آپ کر رہے ہیں نمازوں کو آپ چھوڑ رہے ہیں بچوں کو بے توجہ آپ دے رہے ہیں تو کوئی کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہے تو یہ تو دنیا میں کامیابی کے طریقے کا ایک اگر کہا جائے سنتِ نبوی کو اختیار کیجئے تجارت میں سنت سج بولیے گھر کا محول بنائیے یہ سب ہے لیکن ان سے پہلے قرآن مجید میں ہیں یا ایوہ اللہزین آمنوا آمنوا صالحات اے لوگوں جو ایمان لائے اور نیک عمال کیا تو یہاں پر نیک عمال کرنے سے پہلے کیا قید لگائی گئی ہے جو ایمان لائے تو پتا لگ گیا کہ عقیدے کا درست ہوگا تب ہی عمال کبول ہوگا تو یہ عقیدے کا درست ہونے سے کیا مراد ہے عقیدے کا درست مجموعی طور پر کہا جائے اہلِ سنت و جماعت کا عقیدہ اختیار کیجئے یعنی مستقِ عالی حضرت انعام سے جو جانے جائیں اس کی پہچان یہ ہے کہ جو آج غوث العظم غریب نواز امام ربانی ان کے عرص کو منائے ہیں جو گیاروی شریف منائے ہیں چھتی شریف منائے ہیں جو اعظام میں حضور کا نام مبارک سنگے انہوں کو چھومیں یہ میں دنیا بھی ہوتا ہے کرچہ ان کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے لیکن یہ سب کے سب آج اہلِ سنت و جماعت کی نشانیاں ہیں لہٰذا عرام کو یہ دیکھنا چاہیے جو ایک چیزوں کو مناغ کریں ان سے دور رہنا ہے اب اب دو تین علمی چیزیں جو سب کے سمجھ میں آئیں گے بڑی مزید آئے بدل شریفی پڑھ لی کے برکت ہو جائے جزاللہ عنہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں نا تو ہم نے اس لفظ کی دلیل دینا کہ سننی کہاں سے آیا ہمارے صحیح صاحب بیٹے ہیں یا آپ کو قادری برکاتی کہتے ہیں تو آپ اسے پوچھیں گے تو کہیں گے بھائی میں دونوں کی دلیل دوں گا قادری سے میری مراد یہ ہے اس شیخ عبدالقادر جیلانی محروب سبحانی رضی اللہ عنہ سے میں جڑا ہوا ہوں طریقہ سے لہذا قادری ہوں میں اپنے نام کے آگے برکاتی لکھتا ہوں یعنی سید شاہ برکاتی لکھتا ہوں رضی اللہ عنہ سے جڑا ہوں اس میں برکاتی لکھتا ہوں ہمارے دوسرے صحیح صاحب بیٹے ہیں بلکل تو اپنے نام کے آگے نقشبندی لکھتے ہیں تو آپ پوچھیں گے یہ نقشبندی کا کیا مطلب ہے تو وہ کہیں گے میں سیدنا بہاوتی نقشبند رضی اللہ عنہ سے ایمان ربانی کے ذریعے جڑا ہوں لہذا میں اپنے نام کے آگے نقشبندی لکھتا ہوں تو کہیں گے بھائی آپ اپنے نام کے آگے چشتی لکھتے ہیں میں کہوں گا جی ہمیں خاجہ خالقان خاجہ غریب نراز رضی اللہ عنہ کی غلام ہوں لہذا میں نسبت ہوں یعنی جن الفاظ کا ہم استعمال کرتے ہیں اس وقت ہم بتاتے ہیں اگر تو یہ آپ سے پوچھیں آپ اپنے نام کے آگے لکھ رہے ہیں فیضان ب капنberry تو پوچھیں گے بھائی سیifications اداب و جشبہ مлиک بھائی جہاں اداب و جد آگا جسے ایمام محمد بن محمد کا نام کون کا امام محمد بن محمد بن اسماعیل بخاری لیکن وہ بخارہ شہر کے لینے والے تھے لہذا ان کا نام ہو گیا بخاری اسی طرح شاہ علی اللہ کے نام جار لگتا ہے دہلوی تو یعنی وہ دہلی کے لینے والے تھے کہنے کا مطلب جو اپنے لیے جس نام کا استعمال کرتا ہے جس ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ بتائے کہ اس کا مطلب کیا ہے صحیح ہے نہیں اگر ہم کہیں کہ ہم حنفی ہیں تو کہنے اس کا مطلب کیا ہے ہم کہیں گے ہم امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ کے اصول اور مذہب پر بیسی پہلنے کرتے ہیں جیسا علیہ اقرام نے مختابع قول کے کہتے ہیں بتایا ہے اسی طرح شاہری ہمیری اب ایک سوال ہے جو لوگ اپنا آپ کو صلقی کہتے ہیں اس کا کیا کیا سوال ہے کہ کچھ لوگ اپنا آپ کو صلقی کہتے ہیں ہمارا میں کیا کہتے ہیں کہ غیر مقلب کہتے ہیں کہ صلقی کہتے ہیں غیر مقلب پہ آپ باتے ہیں غیر مقلب جو لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو اس کا کیا مطلب ہے ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں اہل حدیث چلید ہیں جو لوگ اپنا آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں میرے ایک بہت لیکن آپ اپنا آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں گا اس کا مطلب بتائیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح حدیثوں پر عمل کرتے ہیں میں نے کہا اچھی بات کیونکہ یہ لذب آپ اپنے لئے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ہم نے اختیار دیا کہا اہل حدیث کا مطلب ہم صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو مقصام پہنچائے تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے کل سے تمام ہے کہ حدیثوں کا عقیدت کیا ہونا چاہیے تمام انبیاء اپنی قربوں میں جسم کے ساتھ زندہ ہے اور مناس پہنچائے حدیث میں آپ کو اہلِ حدیث کہہ رہا ہے کیونکہ آپ ہی نے کہا ہے کہ اہلِ حدیث ہے اگر آپ اپنے آپ کے اہلِ حدیث کہہ رہے تو مسلمت احمد کی صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اللہ تعالیٰ کے جنرے کا حدیث ہوتا ہے اگر آپ کی حدیث ہے لیکن دکت ہو جائے گا دکت یہ ہو جائے گی کہ صحیح حالی میں حدیث ہے صحیح بالکل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے کی حالت میں روزہ رکھتے ہیں کپنگ کروائے پیجامہ سمجھتے ہیں جو خون نکلواتے ہیں تو کرنے والا اور کروانے والا دونوں نے غلط حرام کام کیا صحیح حدیث ہے اور سمجھ نہ صحیح میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں ہجامہ کروائے دونوں حدیث بالکل صحیح کس پہ عمل کریں گے آپ ہی نے کہا ہے کہ اہل حدیث کا مطلب جو صحیح حدیثوں پہ عمل کریں کس پہ عمل کریں گے یا بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ اگر پیشمام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تکلیف بیمار ہے تو مختبی کو بھی بیٹھنا ہے اس کے بعد والی حدیث میں ہیں کہ پیشمام اگر بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو مختبی کو کھڑا ہونا ہے دونوں حدیث ایک ہی کتاب صحیح بخاری میں ہیں کس پہ عمل کریں گے بہہ ہم نہیں ہم تو اہل حدیث نہیں کرتے ہیں ہم تو اہل سنمت و جبار حدیث پہ عمل آن آدمیوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے میں آپ کو مثال دیکھوں کہ حدیث پہ عمل کیوں نہیں ہو سکتا بڑی آسان سی مثال حدیث شریف بخاری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی فلاہ ملک میں فلاہ بادشاہ کی موت ہو گئی دوسرے حدیث کے بادشاہ کی دور کسی مضمئن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے جنازے کی نماز غائب آنا پڑھی یعنی اس کا جسم کو کہیں اور حضور نے اس کے جنازے کی نماز قائم فرمائی پیچھے صحابہ بھی شامل ہو گئی لیکن چودہ سو سال میں کسی بھی صحابی نے کبھی بھی جنازے کی نماز غائب آنا نہیں قائم فرمائی خود سے اب کیا کرے ہم لوگ کیا حضور سے صحابہ سے زیادہ حضور کو سمجھے ہیں کوئی ہے صحابہ حضور پڑھا کے جنازے کی نماز بالفرض آپ کو اطلاع کی بغدار شریف فلا حضور کا انتقال ہو گیا تو آپ ان کے جنازے کی نماز یہاں نہیں پڑھ سکتے تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی رہے ہیں کہ فلا جدا بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے حضور نے اس کے جنازے کی نماز صحابہ حضور کے پیچھے تو کچھ شامل ہو گئے لیکن جب خود صحابہ کو اطلاع دی جاتی ہے تو آپ کے فلا ساتھی کی وہاں شہادت ہوئی تو صحابہ خود سے کبھی جنازے کی نماز غائبانہ قائم نہیں کرتے کیوں صحیح ہے بھی صحیح خالد جواب آپ کو ملو ہے دیکھئے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنخ کی جو حد کی قوت میں اس کی کوئی حد نہ دی ان کو وہ جسم دکھ رہا تھا لہٰذا جب انہوں نے جنازے کی نماز غائبانہ ان کو دکھ رہا تھا اس نے صحابہ جب حضور قائم کرتے تو پیچھے گھڑے مجھاتے خود سے کبھی نہیں کرتے اب یہ حدیث تو صحیح ہے عمل کر سکتے ہیں تو جب آپ کو یہی ترجیز نہیں ہے کہ کونسی حدیث خاص ہے کونسی مطلق ہے کونسی مقید ہے کیسے عمل کریں گے دوسری مثال دے مخالی شریف میں ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر اور اصر کو ملا کر کہا ٹھیک ہے زہر اور اصر کی نماز کو ملا کر کہا قرآن مجید میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر مقررہ وقت پر نماز متعین کی ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ has fixed salat on the time on the fixed time for the bilikers اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی آپ فجر کی نماز نہیں پل سکتے کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا مقررہ وقت پر نماز پل سکی گئی ہے ابھی آپ محر پڑ سکتے ہیں زہر پڑ سکتے ہیں اب حدیث شریف ہے کی نہیں نماز آقا علیہ السلام نے زہر اور اصر کو ملا کر پڑھا پڑھا کیسے عمل کریں گے عمل کریں گے جو بتائیں قرآن شریف کی اس آیت کی اخلاف رضی ہوگی کی نہیں ہوگی آنا پڑھا گا آپ کو سمی علی مدین کے بعد وہ آپ کو بتائیں گے کہ دیکھو اس میں جو نماز کو جو ملا کر پڑھنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ زہر کی نماز اس کے اخیر وقت میں پڑھی اور اصر کی نماز اس کے اخیر وقت میں پڑھیں بلفرد آپ کے شہر خیتھون میں تین بچ کر چالیس منٹ تک بلفرد زہر کا وقت ہے تو زہر کی نماز آپ نے تین بچ کر انتالیس منٹ میں پڑھ لی اور جیسے ہی اصر کا وقت بھی اکتالیس وقت شروعہ آپ نے پڑھ لی دونوں نمازیں اپنے اپنے وقتوں بھی اور ملی بھی ملی تو یہ جو لوگ کہتے ہیں ایک اصلا سنو نبو جاؤد کی حدیث ایک صحابی تھے ان کو جب بھی حضور کر کے مسجد میں آتے ہیں ان کو لگتا ہے ان کی حضور پوٹ گئی ہے گیس کھاری جھو گیا پھر جاتے ہیں حضور کر کے پھر آتے بیٹھتے ہیں پھر ان کو لگتا ہے میری گیس کھاری جھو گے پھر جاتے ہیں تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اپنا پورا مانگا عرض کر وضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک ان کو گیس کھاری جھو گے کی بندو یا آباز نہ آئے وضو مکتا اب ایک اہلِ حدیث نوجوان لڑکے نے اس حدیث شریف کو ماننے جب پڑھ لیا گھارے یہ بڑا آسان کا مانگا وضو گھارا گیس کھاری جھو گے نا آباز آئے ہیں ایک دن مل گیا سننی آلی میں کہ رہے یہ اللہ کے بندے وہ حدیث سب کے لیے نہیں ہیں خاص وہ صحابی کے لیے تھی کیونکہ ان کو وسوسے کی شکایت تھی جس کو سائنس کے طرح میں obsessive compassion disorder کہتے ہیں کہ ذہن میں شک و شبہ زیادہ آتا تھا تو تم کو یہی نہیں مارنو کہ کون سی حدیث شریف مطلق ہے کون سی خاص ہے اہلِ حدیث ایسے ہو جاؤ گے میں ایسی پندرہ حدیثیں بتا کرتا ہوں یہاں بیٹھا ہے لیکن بتاؤ کہ کون سا ایمان اہلِ حدیث تھا ایمان مخانی رحمت اللہ علیہ ایمان شعفی کے مقلر ہیں کیا تم ان سے زیادہ ان والے ہو رہے تھے تو میرے بھائیوں یہ جو اہلِ حدیث لوگ آئیں ہیں ان کے عقائد بڑے ختم نہ ہو بزرگان دین کی قبروں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں صوفیہ اکرام کو بلا بھولتے ہیں جی صوفی مجبل ہو صوفی لوگ غلطیں یاد رکھئے صوفیہ اکرام سے محبت کیجئے جو لوگ صوفیہ اکرام کو مانتے ہیں وہی امن والے ہوتے ہیں وہی محبت والے ہوتے ہیں تو یہ لوگ صوفیہ اکرام کے خلاف آپ اپنے بچوں پر نظر رکھئے کہیں آپ کا بچہ ایک کے ساتھ جا کر آپ کی خلاف تو نہیں ہمارے دادا تھے تو بہت اچھے تھے لیکن مشرک تھے کیوں بھائی؟ کہ وہ یاد رسول اللہ بولتے ہیں نا ہم نے تو بھی حدیث شریف پڑھی کہ حضور کو یاد کر کے پکارے گا جب تاں تو آپ اپنے بچوں پر نظر رکھئے کہ کہیں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تو نہیں ہیں قبروں کو برابر کرنے کی یہ بات کہتے ہیں اٹھتے کسی تقریب مت کرو اور خود اپنے محلے کے مولی صاحب کی تقریب کرتے ہیں میں مثال دیکھنا آتا ہوں اگر آپ لوگ کیتھون کے باہر گئے ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوا یہ بیماری بری طرح فیلی ہے اور یہ نوجوانوں کی بیماری زیادہ پاری جاتی ہے تشوج میں اونگلی پر سے ہراتے رکھیں یہاں کیا یہ بیماری آئی ہے آئیے تمہیں زکتنوں مرنہ میں کھوٹا میں یہاں پڑی اس کا ایک آسان طریقہ ہے جو کہتے ہیں ان کے سب سے بزرگ ہیں کل ان کے پاس جائے کجھے حضرت جن کے عمر 80-30 سال ہو کجھے حضرت کیا آپ نے بچ پلے میں کسی کو دیکھا تک میں انگلی ہلا پر آگیا تشوج میں بولیں گے نہیں یعنی کیتھون میں آج تک سارے لوگ غلط نماز پڑھتے آ رہے تھے وہ جو 30 سال کا لڑکا رہا ہے جینس ٹیشت تہم کے جو مشتہید بنا ہوا ہے انٹرنیٹ پر جا کر شیخ گوگل کا مرید ہو گیا ہے اور واٹس اپ ہیرو سٹی میں داخلہ لیا ہے کتاب نہیں پڑھیں اس کو شیخ گوگل گوگل کرنا ہے شیخ بھائی یہ انگلی ہلا آتے ہیں اس کی کوئی حدیث شریف نہیں ہے میں بڑے سیریس موز پر یہ کہنا چاہتا ہوں قیامت آ جائے گا مرگا آنا دے سکتا ہے بیل بھی دوجھ دے سکتا ہے سب محالے آخری ہیں لیکن کوئی اہلِ حدیث قیامت تک تشہود میں اپنیلی ہلا ہے کہ ایک سری حدیث نہیں جاتا اس سے بڑی مسائلہ ان لوگوں نے توہید کی تین قسمیں باتی ہیں توہید علوہیہ توہید ربوبیہ توہید عرصمہ و صفا اہلِ حدیث کہتے ہیں کہ توہید بھی کتنی قسمیں ہیں تین قیامت آ جائے گے مرگا آنا دے سکتا ہے بیل بھی دے سکتا ہے دنیا کا کوئی اہلِ حدیث قیامت سے لے کر نجت تک تشہود توہید کی تین قسمیں نہیں لاسکتا ہے نہ کسی قرآن شریف کی آیت سے نہ کسی حدیث صحیح سے نہ متوافر سے نہ حسن سے نہ ضعیب سے یہاں تک کہ کسی موضوع حدیث توہید کی تین قسم نہیں لاسکتا ہے تو جن کی توہید ہی غیر قرآن سے ہے وہ ہم سے ملاعات کی دلیل بانتے ہیں یہاں ناجوان بچوں کو کہا رہا ہوں کہ آپ کو کوئی ملیا ہے تو بولیے بھائی ہم سارے چیزیں کی دلیل لنے کے لائیں گے گیارلی یا رسول اللہ فاتحہ نیاز سب کے دلیل لائیں گے لیکن بھنیاں تو توہید پہ ہیں توہید اور رسالت پہ یہ جو تین قسمیں آپ نے توہید کی باتیں ہیں اس کے لئے آپ لے آئے گے تو بولے کہ ہم کو بخش چاہیے کہاں بھر آپ کو ہم دے رہے ہیں جب تک مرگاں اندہ نہ دیں گے بولے کہ ایک شخص ہے جب تک آپ دلیل نہیں لا پائیں گے ہم سے دوسرا سوال نہیں کریں گے کیونکہ ہم جھنڈے لگانے کی دلیل ہم سجانے کی دلیل ہمارے سام حدیث ہیں تم اپنے توہید کی قسمیں کی دلیل لے آہم تم آجے بات کریں گے اگر آپ نے ہم کو نماز پڑھتے دیکھا ہے تو دیکھا یہ نماز میں پاؤں کیسے رکھتے ہیں دیکھا دیکھیں وہ ہمارے بھائید ساب بلکل شہی بتا رہے ہیں یوں پاؤں پڑھا دیتے ہیں آپ نے سے پوچھیں پاؤں فیلا کے نماز کو پڑھتے ہیں تو جواب کیا دیں گے ملو میں کہیں گے صحیح بخاری کتاب العظام میں خلی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں جو تم نماز میں جماعت میں کھڑے رہو تو اپنے صفوں کے درمیان اپنی کتاروں میں اپنی لائن میں اپنی پنکی میں گیر فاصلہ جگہ نہ چھولو ورنہ شیطان تمہارے دلوں کے بیج میں فاصلہ پیدا کرے گا صحیح بخاری کتاب العظام اس حدیث شریف کے بعد نقل کرنے کے بعد امام مخاری حقیق اللہ علیہ نے ایک صحابی کا قول نقل کیا کہ جب ہم نے حضور کے اس قول کو سنا تو ہم نے اپنے کنڈے کو بگر والے نمازی کے کنڈے سے جوڑ لیا اپنے گھٹنے کو بگر والے نمازی کے گھٹنے سے جوڑ لی اور اپنے ایڈی کو بگر والے نمازی کی ایڈی سے جوڑ لیا ٹھیک ہے یہ کس کا ہے ایک صحابی کا قول ہے اب ہمیں آپ نے ایک سوال کرتے ہیں کیا آپ صحابہ کے قول کو حجت مانتے ہیں اہلِ حدیث کی ہم اہلِ نظیب اہلِ سنت کے نظیب تو صحابہ کا قول حجت ہے کیا اہلِ حدیث صحابہ کے قول وہ دلیل حجت مانتے ہیں یعنی حاجی مانتے ہیں میں نے کہا پھر آئیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مخارش شریف میں فرماتے ہیں میں نے کتنی اچھی مجر کی شروعات کی تو اگر آپ صحابہ کے قول کو بھی مانتے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ دو قسمیں ہوتی ہیں اچھی اور بری اب آئیے کہ صحابہ نے کیا کیا کہا کہ ہم نے اپنے ایڈی کو بگر والے کی ایڈی سے اپنے بھڑنے کو بگر والے بھڑنے سے رکھنے ہیں کندے کو اب نماز میں میں تھڑا ہوں میرے بگر میں مولانا تبارک رضا ساتھ تھڑے ہیں چیخے ہیں میری ہائی پانچ پر نو انچ مولانا تبارک ساتھ کی ہائی بل فرز پانچ پر چینج تو کیا ہمارے کندے ایک سے ایک ملیں گے کندے ہمارے ہمارے گھڑنے ملیں گے ملیں گے ایڈی تو ملیں گے بھائی لیکن ہم گھڑنا ملے گا کندہ ملے گا جبکہ صحابی میں کیا پر آیا کہ ہم نے اپنے گھڑنے کو گھڑنے سے کندے کو کندے سے ایڈی سے ایڈی کو رکھ لیا تو ہم سوال نمبر دو کہ آپ پورے والے اہلِ حدیث ہیں کہ آگے والے اگر پورے والے تو کندہ بھی جوڑنا پڑے گا گھرنا بھی جوڑنا پڑے گا مرزی نہیں کر سکتے ہیں کس میں میری جوڑے ہوئے یا آپ نے مسجدوں میں آپ تختی لگا دیجئے اہلی حدیث مسجدوں میں کہ پہلے سب میں صرف چھے چھٹ کے لوگ کھڑے ہوں گے دوسری میں باش میں نو انچ کے لوگ کھڑے ہوں گے کئی سے اپنے مقین ہے دکت یہی ہو جاتا ہے جس کو فکر کے سمجھ نہیں ہوتی وہ گلتا تھا اسی لئے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا مَاِن مَوْلِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرَنِ فَقِّهُ فِدِّ اللَّهُ يُنْكِ آنَا تَعْسَنَا مِرْبَاهُ امام بخاری حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا رہے اس کو دین کی تفقق دوئی کی سمجھ یعنی فِقْتَا فرماتا ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب سمجھنے کے لئے کہوں مہرانہ کتاب کا گھوڑا ہوا سے بات کرنے لگا اس کا مطلب کیا ہوا ہوا بہت دیسی کیا کوئی لڑکا یہ سمجھتا ہے کی نہیں کیا ان کا گھوڑا گھوڑ خوڑ کے ہوا سے بات کرنا تھا کوئی سوستا ہے میں نے کہا اوہ صاحب میرے دل کے بڑے قریب ہیں تو اس کا مطلب تھوڑی کی چپکے بیٹھیں وہ تو وہاں بیٹھیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں یہی ہے نا اس کو عربی میں مجاز کہتے ہیں یعنی کسی چیز کی اہمیت لکھانے کے لیے محاور کا استعمال کرنا ٹھیک ہے نا تو یہ جو صحابی کا قول تھا کہ ہم نے بھٹنے کو بھٹنے سے اور کننے کو کننے سے اور ایڈی سی ایڈی کو ملا گیا اس کی شرح میں ایمام حضر اسکرانی فتح الباری میں اور ایمام اینی انتطلقاری میں لکھتے ہیں یہاں پر مدالگے کا استعمال ہے یعنی ان کے ظاہر مانے پہ نہیں جانا کی کندے سے کندہ اور کھڑنے سے کھڑنا جوڑنا ہے اس کے مقصد اور مفہوم پر جانا ہے جس کا مقصد ہے کہ صفوں کو سی بھی رکھتے ہیں اب مزے کی بات کہا نہیں جی ہم تو آدھے کہا نہیں جی ہم تو آدھے 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 کہیں لے اور صرف یہ لی جوڑے دے کندہ اور کھڑنا ممکن نہیں ہم نے کہا سوچ لیجے بھائی ہم لوگ تو گریب نواز کے مانے والے ہیں پیار محبت شیرلی سے بات کرنے والے ہیں لڑائی جھڑنے سے پر کیا کندہ آپ جو بولیں گے آپ ماننا لیکن علم کی دلانی پڑیں گے جگہ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آدھے والے اہلِ حدیث ہیں ہم نے کہا ٹھیک اب ایک سوال پھر آدھے آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پاؤں کو اس لیے پھیلاتے ہیں تاکہ بدل والا سے نمازی ہے اسی ہیلی سے ہماری ہیلی ملنے ہیں لیکن جب دو رکعہ نفل اور چار رکعہ سنت پڑھتے ہیں تب کیوں پڑھتے ہیں وہ سوالی جماعت میں ہوتی ہیں وہ تو اکیلے پڑھتے ہیں دو رکعہ نفل تو نماز میں نہیں پڑھتے ہیں اس پر کوئی پاؤں پھلاتے ہیں مردہ اللہ دے دے گا بیل بودھ دے دے گا دنیا کا کوئی اہلِ حدیث پاؤں پھلا کر نماز پڑھنے یہ ایک صحیح علیہ نہیں جاتا میری اس پر بھی کتابت پاؤں پھلا کر نماز پڑھنا جیسے ہیں اچھا ایک اور سنوئے ان لوگوں کی بےہودی بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کی نماز ایک جیسے ہے کیوں کہتے ہیں اہلِ حدیث کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا کہتے ہیں اس حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے کوئی قید نہیں لگائی کہ یہ مردوں کے نیے ہی ہے عورتوں کے نیے ایک عام حکم ہے ہم نے کہا ہے تمہیں بڑھے بیل ہوتے ہیں کیا تمہارے دھر کی باتین بھی جیسے تم نماز پڑھتے ہو ایسے پڑھتے ہیں مراسیل امی دعوت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے اے عورتوں تم اپنے جسم کو سمیت کر نماز پڑھو کہ تم پر زیادہ شر رہے ہیں ہم میری پوری کتاب ہے انگلیش میڈی اردو میں بھی ہے صلاح و همین خواتین کی نماز قرآن رسولت کی روشنی کہنے کا مطلب یہ ہے جن کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے مطالق حضور علیہ السلام کے مطالق صحابہ کے مطالق اہلِ بیعت کے مطالق توحید کے مطالق نماز کے طریقے کے مطالق جن کا یہ تمام چیزیں غلط ہیں وہ ہم سے ملاج کی بلی زمانی ایک بار درشت پڑھ لیے بھائیو ہر زمانے میں ختنہ آتا ہے اس زمانے میں دو فتنے بتاؤں گا تو تقریر کو اپنے خطنی طرف لے چلوں گا مسئلہ کے عالی حضرت کیا ہے اور ہم انہی کو کیوں ماننا سنن ابو دعوت کی حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر سو سال کے بعد اور دوسرے سو سال کے ابتداء میں ایک ایسا شخص پیدا پرماتا ہے جو لوگوں میں دین میں لوگوں کی وجہ سے جو کمی آ جاتی ہے اس کی احیاء کے لیے اس کو ریویو کرنے کے لیے اس میں طاقت کرنے کے لیے اور اس کی علماء نے خصوصیت بتائے کیسے اشکاس کی کہ وہ پہلی صدی کے آخیر میں ایک صدی کے آخیر میں پیدا ہوگا اور دوسری صدی کا کچھ حصہ ان لوگو ملے گا یہ کونسی ہجری چل رہی ہے چودہ سو اکتالیس پیشلی ہجری کونسی چودہ سو آلہ حضرت کا پشلے سال کونسا اُرس منایا گیا سو ہوا پیدائش کونسی ہجری ہوئی تیرہ سو چالیس ہجری میں با مطابق اٹھارہ سو چھپن تو تیرہ سو چالیس انتقال کا ہوا چودہ سو با مارہ سو بھانتر تیرہ سو بھانتر میں ہوا تو ایک صدی کا کچھ حصہ مل گیا اور دوسری صدی کا بھی کچھ حصہ مل گیا ایٹین فکٹی سکس نائنٹین پورٹی دوسری خصوصت بتائی کہ اُس زمانے کے علماء اُن پر اعتبار کریں گے ایسے شخص پر اُس سے فتوے کی طرف رجوع کریں گے آلہ حضرت کے اُٹھا دی جیسی سیرت اُس زمانے کے بڑے بڑے غیبہ مفصر محدث آلہ حضرت سے کے پاس اپنے سوال و جواب دیستے اور آلہ حضرت اس کا جواب دیا کہتے ہیں یہاں تک کی جب آلہ حضرت مکہ شریف مدینہ شریف تشریف لے گئے کرنسی نوڑ کا مسائل اُس زمانے میں بڑا پچھیدہ تھا کہ اصل میں تو اس کی کوئی ویلیو ہے نہیں اصل ویلیو تو سونے کے اور چاندی کی گنیوں کی ہوتی ہے تو آلہ حضرت نے اس کو حنفی فقہ کے روشنی میں اس کو جائرہ جونی کا پترہ دیا اس سمیت دنیا میں اس سے پہلے کسی بھی مفتی نے شاقعی حمدلی مالکی نہیں آلہ حضرت کے فضل کے رات سب میں جو ہیں اس کو دلیل بڑھے اور ایک اس سے بڑی مجھے کوئی آج مجھوس پہ نہیں کر رہا ہوں ایک بنیادی چیز آلہ حضرت نے اپنی کتابوں میں جو حدیث شریف کی کتابوں کے نام گنائے ہیں اس زمانے کے جتنے عالم دین کے غیرے سننی سب کو ملائے لیے سب کو ان سب نے جو حدیث شریف کی کتابوں کے نام گنائے ہیں وہ سب مل کر بھی آلہ حضرت کے برابر نہیں لاتا یہ میں بہت بڑی بات ہے انگیس میں دو غلط ہے کتنی بڑی بات ہے کوئی بخاری کے نام آ رہا ہے کوئی پر وزی کو شرمانی والاخار کوئی حسنت احمد آلہ حضرت نے ایسی نایار نایار کتابوں کے حوالے ہوئے ہیں کہ پورے برمذہر مل گئے جائیں کہ آلہ حضرت کے حقیل کی برابر نہیں لگتا آلہ حضرت عجمی عرب کے لوگ ہوتے ہیں عرب تو جو گہرے عرب وہ عجم کے لوگ کہتے ہیں اگر عرب کے شیوخ نے عرب کے محدثیت نے کسی ایک عجمی عالم سے اگر حدیث کی اجازہ پر سمت نہیں ہے تو وہ سب سے زیادہ آلہ حضرت امام احمد رضاق فاظلے برمذہر ہمیں بنا جائیں میرے تو ہی دو گھنڈے کے تقریر آپ سن سکتے ہیں صرف آلہ حضرت کی علم کے اوپر کیونکہ لوگ یہ سب بیان نہیں کرتے ہیں تو آلہ حضرت کو وہ سمجھے گا جو پڑھے گا حضور کی محبت کا جو آلم کا پڑھئے اور سادگی ایک شام آئے کہا مجھے مولانا احمد رضاق سے ملنا ہے آلہ حضرت سے ایک ہے آلہ حضرت بزرگ کر رہے تھے کہاں بولو میں ہی ہوں اس کو لگا ہے میں نے تو اتنا نام سنا ہے کوئی بڑے حقیمتی کا پہن کر کہیں مسئلہ سے بیٹھے ہوئے کہا لے آپ نہیں وہ جو بڑے والے آلہ حضرت سے فروا دیتے ہیں ان سے آلہ حضرت کا نہیں تو سادگی یہ تھی آلہ حضرت ایک بار کسی من کو دعوت دی اور اس طرح آلہ حضرت کے مسئلہ بھی انفیکشن ہوا تھا وہ زخم ہوا تھا اب اس نے جو گوشت دیا وہ بڑے کا دیا تو آلہ حضرت کے لئے خادم تخاف آپ منا کر دیجئے کہ آپ کے زخم ہے تو آلہ حضرت فرمائے وہ گریب ہے اس کو میری ازباد سے دکھ پہنچے گا اس کا دل نہیں ٹوٹے آلہ حضرت نے خالیا اور ایک ہفتے تک مسئلہ سویا تو آلہ حضرت کے ان کردار کو جانیے حضور کے پکے سچے عاشق تھے ان کو جانیے ان کی تعلیمات پر رہی کے تو جتنے فتنے آ رہے ہیں آج کے زمانے میں ایک فتنہ آیا ہے جو صحابہ اکرام کو بھلا بھرا کہہ رہا ہے ایک فتنہ بہت قرآن دور سے چل رہا ہے جو اہلِ غیت کی شام میں گستاکی کر رہا ہے یاد رکھیں اہلِ سنت و جماعت وہ جماعت ہے جو اہلِ بیت اور صحابہ علماء اور صوفیاء جو سکت ساتھ لے کر چلے وہی جماعت اہلِ سنت و جماعت اور آلہ حضرت کی تعلیمات یہی ہیں آلہ حضرت کہیں میں عربہ سے محبت بھی ہے صوفیاء اکرام سے محبت کی ہے اہلِ بیت کے دل میں بڑے محبت کرنے والے تو بھائیہ بھائیہ رضیہ میں کیا کیا لکھا ہے اب اگر آپ کو کوئی بولے بہیں جی فنا صحابی غلط تھے محبت اللہ تو ایک ہی چیزہ آپ کے دل میں آنے چاہے جائے گوث العظم کا عقیدہ کیا تھا ان سے بڑا تقریب علی نہیں ہے بنے گا گلی نماز کا عقیدہ کیا تھا پیر بہر علی شاہ کا عقیدہ کیا تھا ان سے بڑا تو کوئی نہیں ہو جائے گا پیر بہر علی شاہ مثلاً گیلہ نہیں سکتے مشرپاً چشتی ہے لکھتے ہیں کسی صحابی کے مطالب بدکمانی یا بدکلامی نہیں کرنی ہے کوئی مللہ نظامتین فلنگ مہنی سے بڑا عالم ہوگا جو درسے نظامی ہیں یہ انہی کے نام پر ہے مللہ نظامتین فلنگ مہنی میں ایک درس سلیبس ایک نصاب بنایا تو ان کے نام سے اس کو درسے نظامی کہتے ہیں ان سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہوگا بندہ نواز گیسو دران حسینی رضی اللہ نے جو اتنے بڑے بزرگ ہیں ان سے بڑا تو کوئی سید علیم نہیں ہو جائے گا ان کمان بزرگوں کا سالات کا ہی عقیدہ ہے کہ جس نے کسی صحابی کے مارے میں بدکلامی کی وہ اہل سنن سے خارج کی میں اس معاملے میں بہت سخت اور الحمدللہ جہاں ضرورت ہوگی ہے میں شہر کا نام نہیں ہوتا ہوں میں اس سوا گھنٹے تقریر کر گیا ہے بیس سالات کے حالے میں اگر آیا ہوں کیونکہ کچھ لوگ اپنے آپ کو صوفی کہہ رہے ہیں اور صحابہ کی شام سے مستافی کر رہے ہیں آپ صحابہ صوفی اکرام سے بڑے ہو جائیں گے حسن بسری سے بڑے ہو جائیں گے جنہیں بغدادی سے بڑے ہو جائیں گے رضی اللہ تعزمین تو یاد رکھیں میلے دوستوں مائی عقیدہ کو اہل سنت و جناب کا جو عقیدہ ہے ہم تمام صحابہ اکرام کو مانتے وہ ہمارے سردار ہیں ہم تمام اہل بیت کے غلام ہیں ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں جو علی سے محبت کرنے والے ہیں جو علی کا غلام ہیں ان کے غلام ہیں جو سیدنا عبد بقر صدیق کا غلام ہیں ان کے بھی غلام ہیں بلکل صحیح حدیث یہ ہے کہ علی کا نام سن کر جس کا چہرہ موجا جائے وہ منافق ہے تو یہی اہل سنت و جناب کی پہچان ہے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ لیکن چلے ہیں اسی طرح ایک گروہ آگیا ہے کہ نوجوانوں میں جو علماء کی بڑی چگلی اور بگمارے علماء مولوی یہ ہوتے ہیں ملہ یہ ہوتے ہیں یاد رہیے یہ علماء نہ ہو تو یہ شریعت کا تحفظ مشکل ہو جائے کچھ لوگ صحیح کو بھرا بھرا کہتے ہیں یاد رکھئے یہ روحانی تعلیمات صحیح سے ہی ملی ہے تو یہ وہ جماعت ہے جو علماء کو بھی مانتی ہے صحیح کو بھی مانتی ہے یہ وہ جماعت ہے جو محبت پراتی ہے تو اہل سنت و جناب سے جھوڑے رہے عرض کریں فاتحہ کریں اپنے بچوں کی تعلیم پر وقت دیں آخری میرا پیغان یہی ہے کہ ایسا نہ ہوگی آپ کا انتقال کے بعد آپ کا بچہ نسال سواب نہیں کرتا رہا قرآن شریف نہیں پڑھتا رہا ہے کیوں بھائی آپ کے بچے کو ایٹی ایم چلانا آرہا ہے آپ کے بچے کو نیا نیا ایمڈرائی پر ایٹس انسٹال کرنا آرہا ہے لیکن قرآن شریف پڑھنا نہیں آرہا ہے یہ بھائی کی نہیں پولی بات ہم کہاں سے کامیاب ہو جائے ہیں دنیا کی ساری چیزیں پسید رہے ہیں ہمارے بچے بھٹکا خواہ کر گاڑی پر بیٹھے اے رڑکیوں کو دیکھ کر حرم بجا رہے ہیں لیکن کبھی مصر کا طریقہ نہیں سیکھا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے وہ اللہ تھا ہے اور رہے گا فرشتے اس کی بارغاہ میں ہر وقت اس کی تسبیح کر رہی ہیں ہم کو اس کی ضرورت ہے اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے وہ خارش حریف میں کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک ماں سے زیادہ ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لئے مشکل چاہے گا نہیں جو اسلام کے قانون ہیں نماز قائم کرو چگلی مد کرو جھوٹ مد بولو ماباپ کی عزت کرو پڑوسیوں کا حق ادا کرو گریبوں کی مدد کرو ان سب پر عمل کر کے ہمارا فائدہ ہے اسلام نے کہا گیا صفائی آدھا ایمان ہیں چلے جائے یہ مسلم محلوں میں نالیاں بلوک ہیں کیونکہ پولتھن لائے آئے ہیں ہٹی کھا کر فیکی کہ یہ کیوں بھائی جب ہمارے مذہب نے تعلیم کی ہے پاکی کی صفائی کی وہ کتاب میں لکھنے کے لئے تو نہیں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے درخت لگایا اور اس درخت کے نیچے لوگوں کو بیٹھ کر چھایا حاصل کی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنب میں محل دے گا تو ہم کیوں نہیں درخت لگاتے ہیں میرے بھائیوں یہ تمام اچھائی چیزیں تب آئیں گی جب ہم اس پر عمل کرے رہے ہیں ورنہ ایٹھ پاس نائن پاس ٹین پاس کر کے کوئی نور نہیں مل رہی ہے آپ اپنے بچوں کو پڑھا دیئے ایک آخری دار اگر آپ کو پتا کرنا ہے کہ آپ کے بچے کامیاب ہوں گے کی نہیں تو سائنس میں ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے اگر کہو اسری کا کوئی سٹوڈنٹ ہے تو جس سے آپ پتا کر پاتے ہیں کہ یہ ایسی رہ گی بیس ایٹھ یا اس کا کی ایچھ ایٹھ اگر آپ کو پتا کرنا ہے کہ آپ کا بچہ کامیاب ہو واقعی اس کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں جس گھر میں وقت کی پابندی ہے بچہ وقت پر اٹھتا ہے وقت پر سکول جاتا ہے وقت پر کھیل کے آ جاتا ہے وہ بچہ کاملات ہے جس گھر میں وقت کی پابندی نہیں ہے بچہ کبھی آٹھ مجھے اٹھ رہا ہے کبھی ساتھ مجھے بھوننے جا رہا ہے مغرب کے بعد ہومھpin کرنے کے بعد بازاروں میں لڑکیوں کو چھننے جا رہا ہے جن گھروں میں وقت کی پابندی نہیں ہے بہترین توشن لگا دیئیے مہنگی کتابیں خریب دیجئے اس گھر میں بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے میں بہت تجربے سے بتا رہا ہوں پڑھاتا ہوں ایونورسٹی میں یہ ایک آجمائی ہوئی چیز ہے جو بچہ سکول ریگولر آتا ہے ایونورسٹی ریگولر آتا ہے ریگولر ہوم بر کرتا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا ایک دو سال لیکن جو بچہ وقت کا پابند نہیں ہے اس کو ساری سہوزتیں لے دیں وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے اس لئے بزرگو آپ حلال کمائی کمائی ہے اسلام دینے والا ہاتھ دینوں کے مورتا ہے آپ تجارت کے نئے طریقے سکھئے حضور الاسلام کی حدیث ہے کہ آخر زمانے میں دین کا کام کرنے کے لیے دینار اور درہن کی ضرورت ہوگی امام تردانی نے افسر میں نکل دیا اعلیٰ حضرت نے فتوہ رضویہ میں نکل دیا آپ دینے والے دینے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے انجینر بنائیے چاکٹ اکاؤنٹنٹ بنائیے پولیس آفیسر آئی پی ایس آفیسر بنائیے اپنی بچوں کو ایڈ پاس نائی پاس پڑھا کے دنیا میں نہ چھنچیں خانکانہ مارارہ سے تعلق رکھنے والے صحیح صاحب بھی موجود ہیں خانکانہ مارارہ شریف کا یہ پیغام ہے آدھی روٹی کھا لیے بچوں کو پڑھا لیے اپنی ضرورتوں کو کم کریں کس نے کہا تیس ہزار کا انڈوائیٹ خان لینے کو کس نے کہا چھہ ہزار کی صورت اور پندرہ ہزار کی شیروانی سنانے کو بھائی مہنگا اس نے اپنے بیٹے کی سادی چار لاکھ میں کیے تو میں ساڑھے چار لاکھ میں کروں گا بھلے مجھے اس کے لئے صورت پر پیسہ ینا پڑھے بخاری شریف کی حدیث نے حضور میں فرمایا نگاہ شادی کے لئے جو لڑکی انتخاب ہوتی ہے اس کی چار وجہ ہوتی ہے پہلی اس کی صورتی دوسرا اس کا حسب و نسب بڑے اچھے خاندان کی ہے تیسرا اس کی دولت کی بڑے امیر خاندان کی ہے چوتھا فرمایا اس کا دین اور فرمایا چس لڑکی کا انتخاب دین کے لئے ہو سب سے اچھا نکا ہے بس اپنی بات قتم کر رہا ہوتا جہیز مت ماننا لڑکا آپ کا ہم کو لڑکی ایک سی چاہیے جو قرآن شریف پڑھتے ہیں ہمارے لڑکے کو لیکن قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا ہے تو میں یہ بھی پینام لینا چاہتا ہوں اپنی لڑکیوں کو ایسے گھر میں مت جیلیے جو لڑکے قرآن شریف نہیں پڑھتے ہیں کیوں بھائی آپ لڑکی رہنا چاہتے ہیں قرآن شریف پڑھنے والا اور آپ کا لڑکا کھونے میں کھڑے کا سکتا پھیئے گا کبھی قرآن شریف نہیں پڑھے گا تو آپ کی بچوں کو مت بھی کی ایسے گھروں میں جہاں پہ لڑکے قرآن شریف نہیں پڑھتے ہیں لوگ اپنے لڑکوں کو قرآن شریف پڑھنا بتائیں جہیز مت مانگیں فضول خرچی مت کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس رات کو فضول خرچی کو حرام بتایا ہے سادہ زندگی بتائیں اور اپنے بچوں کو علماء اہل سنت سٹیج پر دیکھ لیں جتنے لوگ ہیں الحمدللہ انشاءاللہ سب کے سب سادات اہل سنت اور علماء اہل سنت اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجیں سنی مدرسوں میں بچوں کو بھیجیں دین کی بھی تعلیم میں اثری تعلیم میں اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت دے و جز اللہ عنہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ علیہ وسلم اچھا ایک آخری بات ہے ایک فتنہ آ گیا ہے شکیل بن حنیف کا ایک شخص ہے جو دربان کا دیہار کا تھا اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ بن ملہ علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ میں نہیں آیا ہوں اس نے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا ہے وہ اکثر نوجہان اس کے فتنے میں پہل رہے ہیں میں بتا رہا ہوں دولت چلی گئی کچھ نہیں ہے کمان لیں گے صحت چلی گئی کچھ نہیں دوا خواہ کر اچھا خواہ کر کمان لیں گے ایک بار عقیدہ ایمان چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا یہی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہم نے کچھ سنی بنایا ہے ہم نے کفاظت کی ہے تو وہ شکیل بن حنیق نوجوانوں میں کالیچز میں آ رہا ہے یاد رکھئے جو میں نے ایک بات دولی ہے مسئلہ کے عالی حضرت سے جڑے رہیں گے بہابیت قادیانیت شیائیت رابعیت یہ سب سے دور رہیں گے اس سے جڑے رہیں گے یہ حق ہے میں بتا رہا ہوں میں عالی حضرت کا موت کی دیونی ہو گیا کہ ہمارے خاندان کے لوگ کے الحمدللہ عالی حضرت کو پہدہ عالی حضرت سے محبت ہوئی علم کا معیار جب پڑتے ہیں تو پھر بولا ہوتا ہے عالی حضرت حضرت کے معجزات میں یہ ہوئی نہیں سید نجمی مارا حریر رحمت اللہ علیہ نے عالی حضرت کی سامنے اشار بکھی ہے کچھ تو بات نہیں کچھ تو بات نہیں تو عالی حضرت سے کوئی فکر نہ آئے ان علماء کو پہچان لیجئے ان سے رجوع کیجئے خود مجتہین بننے کی کوشش مت کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم